رادے رادے دوستو سپنا نیلائٹس چینل پر میں سپنا آپ لوگوں کو بہت بہت شاگت کرتی ہوں تو ریش بھی دیکھ کے آپ لوگوں کو آئیڈیا لگی گیا ہوگا کہ میں کیا بنا رہی ہوں تو آز میں نیبو کا اچار بنا رہی ہوں ہاں لیکن یہ اچارنا بالکل آئل بالکل مسالہ فری ہے نو آئل نو اسپائسز بیداؤٹ آئل بیداؤٹ اسپائسز تو اس کو ہم تھوڑا سا ڈائیشٹی اچار بنائیں گے یہ اچارنا بہت ہی حلدی ہوتا ہے کیونکہ اس میں تیل تو بلکل نہیں ہوتا ہے نہ ہی مسالے ہوتے ہیں تو چلیے دوستو چلتے ہیں ہم ہم بنانے کے پروسس میں تو یہاں پہ لیا ہے میرے نیبو اور یہ نیبو میرے پیڑ کے ہیں بہت سارے لگے ہوئے تھے تو ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے تھے تو میں نے سوچا چلو اس کا کچھ یو جی کر لیتے ہیں دماغ لگاتے ہیں تو میں نے اچار بنایا ہے نیبو کا تو نیبو پہلے اچھے سے میں نے دھولا ہے اور دھول کے ان نیبو کو سکھا لیا ہے کہ پانی بالکل نہیں رہا ہے کیونکہ اچار اور پانی کے دسمانی جنم جنم سے ہوتی ہے اس کے بعد ان نیبو کو کیا کریں گے ہم چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کریں گے تو نیبو کے پیس آپ اپنے اکارڈنگ کٹ کر سکتے ہیں ویسے تو جیادہ بڑا پیس اچھا نہیں لگتا ہے کیونکہ کٹا ہوتا ہے اچار چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیتے ہیں ایک پیس سفیسینٹ ہوتا ہے یہ نیبو کا اچار کھانے کے لیے تو چھوٹے چھوٹے پیسز میں ہم ان نیبو کو کٹ کر لیں گے یہ اچانب بہت ہی دائجسٹی ہوتا ہے اس میں ساری دائجسٹی والے آئٹمز پڑھتے ہیں تو ابھی آپ لوگ دیکھئے گا آگے ہمارے ویڈیوز میں تو میں نے ساری نیبو کو چھوٹے چھوٹے دیکھو پیسز میں کٹ کر لیا ہے ان نیبو کو اس کے بعد اب ہم اس میں مسالہ دیکھتے ہیں کیا کیا پڑے گا اور انگریڈنٹس اس میں ڈالیں گے ہم اجوائن جو کہ سب کو پتا ہے کہ اجوائن پیٹ کے لیے کافی فائدہ مند ہوتی ہے کچھ لوگ ویٹ لاز کے لیے بھی اجوائن کا یوز کرتے ہیں تو اس اجوائن کو ہم دردرہ پیس دیں گے ہمیں بلکل باریک نہیں پیسنا ہے تھوڑا سا دردرہ ہی رکھنا ہے اجوائن کو تو میں نے دردرہ اس کو پیس لیا ہے اس اجوائن کو اور اس کو اب ہم اسی نیبو میں ملا دیں گے اپنا تو اجوائن کافی ہلتی ہوتی ہے نا ہلتھ کے لیے اور اس کے بعد بلیک سالٹ اور بلیک سالٹ بھی سب کو پتا ہے کتنا ہی جروری ہوتا ہے باڈی کے لیے اور میں نے ڈالا ہے نارمل سالٹ تھوڑا سا اور اس میں نمک تھوڑا سا جیادہ لگتا ہے اس لئے میں نے تھوڑا جیادہ جیادہ اس میں نمک ایڈ کی ہے اور یہ لیا ہے کٹی ہوئی کالی مرچ دردری پیسی ہوئی تو آپ پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں کالی مرچ کا اگر نہیں ہے تو دردرہ پیس کے گھر پہ بھی یوز کر سکتے ہیں کالی مرچ کا اور ساتھ ہی ڈالا ہے ہنگ اس میں ایک سے دو پینچ ہنگ ایڈ کر دیں نیبو کی گارڈنگ اس کے بعد اس کو بس میکس کریں گے تو دیکھ شکتے ہیں نا اس نیبو میں سارے جتنے بھی انگریڈینٹس پڑے ہیں سب ڈائیجسٹی ہوئے ہیں اس کے بعد اس کو اچھے سے ہم میکس کریں گے اپنا نمک وغیرہ مل جائے نیبو میں اچھے سے اور پھر اس کو اب ہم بھر دیں گے اپنے جار میں تو سارے نیبو ہم ون بائی ون بھر دیں گے تو کچھ لوگ ویٹ لاز کے لیے بھی نیبو پانی پیتے ہیں نا تو جو لوگ ویٹ لاز کی جرنی میں ہیں تو ان کے لیے اچار تو بہت ہی اچھا ہے اس کے بعد اس کو ہم بند کر کے میکس کر دیں گے اچھے سے تھوڑا سا ہلا دیں گے تو جو مسالے یا نمک ہے نا سب آپس میں اچھے سے مل جائیں گے اس کو ایسے کر کے اچھے سے میکس کر دیں گے اور میکس کرنے کے بعد اس اچار کو ہمیں کیا کرنا ہے کم سے کم پندرہ دن اس کو دھوپ میں رکھنا ہے اچھے سے کی تاکہ یہ جلدی سے گل جائے اور سوپ ہو جائے کھانے کے لیے پرپیئر ہو جائے ریڈی ہو جائے تو اس کو ہم دس سے پندرہ دن دھوپ میں جرور رکھیں گے تو کیسا لگا یہ آپ لوگوں کو نیبو کا ڈائیجسٹیو اچار آپ لوگوں کو جرور بتانا ملتے پرار جائے